السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم بیان کرنے والے ہیں خواب میں مرحوم کا پانی مانگنا خواب میں فوت شدہ لوگ اگر کسی کے پانی مانگیں جو مرحوم ہو چکے ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ لوگ اگر خواب میں پانی کا مطالبہ گریں تو اس کی تعبید کیا ہوتی ہے خواب میں اگر کوئی مرحوم پانی مانگے تو پھر اس کی تعبید یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جانب سے عصال سواب کی توقع اور امید رکھتا ہے آپ اس کو عصال سواب کیجئے اس کے لئے آپ تلاوت کلام پاک یا کوئی اور نیکی کر کے سواب پہنچائیے یا اسی طریقے پر اگر آپ چاہیں گنجائش ہو تو آپ اس کی جانب سے کچھ صدقہ اور خیرات کریں اس لئے کہ اس کا پانی جیسی عظیم چیز کا جس کا ہر انسان ضرورت مند ہوتا ہے مطالبہ کرنا یہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ وہ آپ کی جانب سے وہاں کام آنے والی چیز یعنی نیکیاں اور سواب کا امید وار ہے اس لئے آپ کو اس کے لئے کچھ نیکیاں اور عصال سواب کرنا چاہیے اور اگر خواب میں مردہ نہیں فوت شدہ لوگ نہیں بلکہ زندہ کوئی پانی مانگے مثال کے طور پر ماں باپ دادا یا کوئی استاز یا اور کوئی اس کے علاوہ بھی تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے پانی مانگ رہے ہیں خواب میں یہ آپ کی خدمت کے محتاج ہیں آپ کو ان کا تعاون اور ان کی خدمت کرنی چاہیے یہ لوگ آپ کے بڑے ہیں اس لئے ان کی خدمت کرنا آپ کا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور خواب میں خاص طور پر ان سے ان کا پانی مانگنا یہ ان کی جانب سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ آپ ان کے چھوٹا ہونے کے ناتے اور ان کے عزیز اور پیارے ہونے کے ناتے آپ ان کی خدمت کریں ان کی ضروریات کا جسمانی اور مالی جس طریقے پر بھی ان کا تعاون آپ کر سکتے ہوں تعاون کریں تو دوستو آج ہم نے آپ کی خدمت میں خواب میں مردہ یا زندے کے پانی مانگنے کی تعبیر پیش کی ہے امید کرتے ہیں کہ بعد آپ کی سمجھ آگئی ہوگی پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ